ممتہ اولاد پر قربان ہونے کا نام ہے مگر یہ وہ ظالم ماں ہے جس نے اپنے تین ننے منے بچوں کو کمرے میں بند کر کے انہیں زندہ جلا دیا اور اپنے کیے پر شرمسار بھی نہیں اتنا بڑا قدم اٹھانے پر یہ کیوں مجبور ہوئی اور جیل کی سلافوں کے پیچھے پہنچ کر اب وہ کیا کہتی ہے سنیے اس کی زبانی اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں السلام علیکم اردو پوائنٹ سے میں ہوں آپ کی مجبان تہمینہ شیخ ناظرین تنزیلا جس نے اپنے معصوم بچوں کو زندہ پیٹرول چھڑک کر جلا دیا ہے اس کی سانس کا کیا کہنا ہے اس سوسر کیا کیا کہنا ہے اور خامت کا کیا کہنا ہے اور ایک معصوم بچہ جو کہ موقع سے بھاگ گیا اس کا کیا کہنا ہے یہ ہے ناظرین وہ کمرہ جس میں تنزیلا نے دروازہ بند کیا اپنے معصوم بچوں پر پیٹرول چھڑکا اور ان کو آگ لگا دی وہ بچے جل کر جلس کر جاں بھگ ہو گئے تنزیلا کی ساس تنزیلا کے سوسر اور یہ معصوم بچہ محمد آزان جس کی عمر چار سال ہے یہ بھاگ گیا اور بچ نکلا کیا ماجرہ تھا یہ بچہ موقع پر موجود تھا ہم اس سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہوا کیا تھا پہلے ہم ساتھ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بتائیے گا تنزیلا کی شادی کو کتن عرصہ ہوا ہے پانچ سال کیسے گزرے تھوڑا جا بابا رہی جے ٹھیک ساڈینال سال دو سال پائے سو اوستو بعد پھر اوڑای چگڑا کرن لگ پہی بولے نہ کرے خانہ نہ بنائے کرے کار ویچ پھر سی لیدہ کار دیتا تی لیدہ کار کے تو مسکیا تسی اپنا خانہ بکھرہ لیدہ بنایا کرو کھایا پیا کرو نمی کار تی لیدہ کار دیتا اپنا کھندے سی اپنا پیندے سی بچے ہو گئے اپنے میاں کے ساتھ ٹھیک تھی ہمارے ساتھ لڑائی جگڑا رہتا تھا بچوں کو مارتی تھی اور ہم پکڑتے تھے کہ ہمارے بچوں کو نا مارو اپنے آپ کو ماری جاؤ بچوں کو نا مارو شروع سے مارتی تھی بچوں کو یعنی کہ بچوں کو یہ جب بڑے ہوئے ہیں تو بچے چھوٹے ہوتے ہوں تو چھوٹے بچوں کو مارے تو کوئی بھی نہیں کہتا تو ہم بچوں کو پکڑ لیتے تھے اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ وہ اس کا جگڑا ہو جاتا تھا کہ یہ میرے بچے ہیں آپ کون ہوتے ہیں ان کو پکڑنے کا حق رکھتے ہیں تو ہم پکڑ پھر بھی ہمارا دل نہیں ساعتا تھا تو ہم پھر بھی پکڑ لیتے تھے یہ بتائیں کہ تنزیلہ جو ہے وہ سگرٹ بھی پیتی تھی نشہ وشہ بھی کرتی تھی نشہ وغیرہ یہ نہیں کرتی یہ میری بی بی ہے نا جو یہ سگرٹ پی لیتی کبھی کبھی تو اس کی وجہ سے یہ اس نے اسے کہا کہ تینوں گبار چڑھے آیا تھے تو آہلا سگردہ سوٹا لالا تینوں یعنی گیس اتر جائے گا تو وہ اس طرح یعنی کہ کدی کتے لیتے یعنی کہ سگرٹ پی لیتی یہ بیٹا ہے جو اس ٹائم موجود تھا یہ بیٹا ہے جو جب آگ لگی ہم دونوں میاں بی بھی جڑاں والا گئے ہوئے تھے ادھر ہمارا ایک ختم تھا تو ہم ادھر گئے ہوئے تھے تو گھر میں اور کوئی بچے اور جو تھے وہ ہمسائے گھر میں چاچو کے گھر میں پیٹھے ہوئے تھے تو وہ گھر میں اکیلی تھی جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تو واپسی جب لوگوں نے اس کا تالہ اس نے باہر نکلی ہے تو اس نے شور ڈالایا تو چاچو کے وہ باقی آگئے ہیں چاچو کے گھر سے بکایا لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ادھر ان کی پھپو بیٹھی ہوئی تھی تو وہ بھی آگئے ہیں تو انہوں نے آ کر ان کو باہر کھینچا ہے تو اتنی دیر میں بچے جل چکے تھے آگ لگی ہوئی تھی تو بچے جل چکے اور یہ خود کہاں تھی یہ خود دروازے کے پاس گری پڑی تھی یہ بچہ کہاں تھا یہ بچہ دروازے کے پاس کھڑا تھا تو اس کو کھینچ کر انہوں نے باہر نکال لیا ہے ناظرین تنزیلہ کے شوہر وقاس علی ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں وقاس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وقاس وقاس آپ کو کب پتا چلا تقریباً سوہ آٹھ بجے کا ٹائم تھا جب میں گھر سے گیا ہوں کام کے لیے کام کے لیے ادھر گیا ہوں محلے میں ادھر ہمارے گاؤں میں کام کر رہے تھے مصری کا گھر بنا رہے تھے تو ادھر میں کام کے لیے گیا ہوا تھا تو اسی چاچے نے میرے کو جا کہ تقریباً بارہ ساڑھے بارہ بجے میرے کو اس نے بتایا ہے تو میرے کو پتا چلا جب میں گھر پہ آیا ہوں تو میں نے اپنے بیٹے کوئی دیکھا دوسرے کا میں نے نہیں دیکھا اور میں ادھر گر پڑا ہوں بے ہوچ ہو گیا ہوں جب میں اٹھا ہوں تو میں نے اپنے میں نے دیکھا کہ جب میں گھر پہ آیا ہوں تو میرے گھر میں اتنے آدمی ہیں گھر محلے والے سارا جیسے گاؤں پورا ہمارے گھر آگیا ہے تو مجھے انہوں نے پکڑے رکھا ہے کسی نے چھوڑا نہیں ہے کہ تو جا کے اپنے کمرے کو دیکھ لے آپ کا بیٹا محمد آزان اس ٹائم موجود تھا آزان سے ذرا آپ بات کر کے پوچھیں آزان علی جی تو اپنے کار آگے لگی ہے وہ تو تیری ماما کیتے سی کاری تھی کاری تھی جی تو آگے لگی ہے وہ تو تو کیتے سین میں اندر دیتا تم ہی کمرے چیز سین تکی میں آگے لگی پتر دسے نا اپنے کار کی میں آگے لگی ہے تاچھو تیری ماما نے آگے کنے لائی ہے ہاں ماما نے ماما نے یہ معصوم بچہ ہے چار سال اس کی عمر ہے صحیح طرح سے بولتا بھی نہیں ہے اس نے جو بیان دیا ہے جو بات کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور یہ تنزیلہ کے خانوت وقاس جنہوں نے یہ بتایا سارا ماجرہ وقاس اب آپ کیا کہو گے وہ میری بیوی ضرور ہے لیکن جڑاوں نے جرم کیتا ہے نا ہاں پیو سنن دیتے ہوئے کند لائک نہیں ہے گا تو میں انہوں نے کی کرا انہیں آدھا جرم قبول کیتا ہے انہوں نے سزا ہم دیتی جاوے یہ کوئی ہو سا کہتا اور آپ ہی میں کی کہنا کیا میں آفدہ انہوں نے روتوں کیا زندگی بسر کار لانگا میں اپنے ماں پہ انہوں نے بڑی ہے گالی گلوچ کارتا رہے ہیں رابنے میں نے وہ گالی گلوچ آفدے ماں پہ انہوں نے فرما برداری کرن دی بھی جائے میں انہوں نے ایک تلوک کارتا رہے ہیں انہوں نے رابنہ نے سزا دے دیتی ہے ناظرین ملزمہ تنزیلہ ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہے تنزیلہ سے بات کرتے ہیں کہ تنزیلہ تین بچوں کی ماں ہے ایک ماں اپنے بچوں کو کیسے چلا سکتی ہے یہ ہم تنزیلہ سے پوچھتے ہیں تنزیلہ میاں سے جھگڑا تمہارا پہلے بھی رہتا تھا آپ بھی نہیں میرے میاں کے ساتھ میرا کبھی نہیں جھگڑا ہوا کبھی بھی نہیں جھگڑا ہوا اس دن میں صبح صبح اٹھی ہوں مجھے کہتے ہیں مجھے اٹھ کے نہ کھانا بنا دو میں نے کہا کہ میں نے نہ آپ کو کہا تھا کہ یہ جو میرے میں بہمت نہیں ہے یہ بچہ پیدا کرنے کی تو نہ میرے کاس بڑی پین ہو رہی ہے تو میں نہ اٹھ کے کھانا نہیں بنا سکتی یہ مجھے گال گیاں دیتے رہے ہیں کہ تنہیں کھانا نہیں بنایا میں نے آگے سے انہیں کچھ نہیں کہا بچوں کو تم نے پیٹرول چھڑک کر کمرے میں بند کیا کیوں میں نے آپ ہی نہیں بند کیا کس نے کیا میں نے نہیں کیا کس نے کیا بچوں کو تو نہیں لے کے جاتی کہ میں ان کو جلاؤں میں نے آپ سے پوچھا کس نے کیا مجھے نہیں آپ ہی پتا کیا مطلب ہے آپ گھر پہ موجود تھیں آپ کے دو بچے جل کر جھلس کر مر گئے ہیں ایک بھاگ گیا ہے آپ کو پتا نہیں ہے آپ نے کیا نہیں ہے کیا آپ الٹی سی دھی باتیں کر رہی ہو جو اصل حقیقت ہے جو کہانی ہے سچ سچ بتاؤ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے تنزیلا اب سچ بتاؤ آپ ہی کچھ بھی نہیں ہوا تھا میرے محلے کا ایک آدمی ہے تو وہ مجھے تنگ کرتا تھا کہتا ہے میرے ساتھ نکاح کرو تم تمہارا چرسی سمیہ ہے جب دل کرتا وہ تمہیں مارتا ہے جب دل کرتا وہ تمہیں پیٹتا ہے جب ان کا دل کرتا ہے وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کرتے ہیں انگلی اس کی نہیں ہے تو تمہیں ساتھ نکاح کرو میں نے کہا میں نے نہیں کرنا ہمارے گھر میں جب کوئی جگڑا ہوتا تھا تو میری خالہ میں میری امی ابو سب ان کے پاس ہی جاتے تھے میرا میاں چاہے جیس طرح کا ہے چرسی ہے جو وہ بھی ہے میں نے اس کو نہیں چھوڑنا اس میں بچوں کا کیا قصور تھا بچوں کا کوئی قصور نہیں تھا نہیں میں نے اپنے بچوں کو جلایا ہے کیا کسی اور کایاں میرے سامنے کس نے کیا ہے تم بتاؤ کس نے اپنے بچوں کو نہیں جلایا کس نے کیا ہے یہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے باہر میں بیٹھی ہوئی ہوں اس نے بچوں کو مارا ہے صرف میری گلتی یہ ہے کہ میں نے پیٹرول لائی ہوں وہ اس کے اوپر رکھ دی ہے کہاں سے لائی پیٹرول وہ لائی ہوں وہ ہمارا چھوٹا سا ہے وہ چھوٹا سا بچہ تو میں نے اس کو کہا مجھے پیٹرول لائ دو میں نے نہ وہ کرنا ہے ان کو مارنا ہے چیزوں کو یہ میرے میاں کو پتا ہے میں نے دو دن پہلے میٹرس آ کتنے کا مگوائیہ پیٹرول سو کا بوتل میں ہاں جی کس نیت سے مگوائیہ تھا خودکشی کرنے کے حوالے سے خود مرنا تھا کیوں کیا وجہ ہے بس گھر میں گھر والے کہتے تھے بائی وہ کہتے تھے کیا سے کرو تم نے پیٹرول اپنے بچوں کے اوپر چھڑکا جی چالو بچوں کے اوپر نہیں چھڑکا بیڑے پہ چھڑکا بچے کہاں تھے بچے سوئے ہوئے تھے کہاں پہ بیڑ کے اوپر بیڑ کے اوپر بچے سوئے ہوئے تھے میں نے بچوں پہ نہیں چھڑکا بیڑے پہ چھڑکا اچھا پھر تیلی کس نے لگائی تیلی نہیں لگائی پھر کیا پھینکا ادھر جو آگ لگی میرے میاں اکثر ہی سگرٹ میں ان سے لے کے نہ پیتی تھی تو میں نے دراز کھولا ان کے اندر سگرٹ پڑی ہوئی تھی دو تیلیاں میں نے پھینکی ہیں تو وہ اس کو آگ نہیں لگی تو جب میں نے وہ سگرٹ پی لی ہے نا تو وہ سگرٹ پیتے پیتے میرا سار گھوم گیا اس سگرٹ سے آگ لگی میں نے تیلیاں نہیں پھینکی دروازہ بھی بند کیا تھا کمرے کا بی بی مجھے اس بات کا تنزیلہ جواب دو کہ تم تین بچوں کی ماں ہو چوتھا تمہیں ہونے والا ہے تینوں بچے تمہارے بیڈ پہ پڑے ہوئی ہیں تم ادھر پیٹرول چھڑک رہی ہو تم ماں ہو تم ایک عورت ہو تم کیسی ماں ہو ماں تو بچوں کے پیچھے جان دے دیتی ہے کہ میرے بچے کو آنچ نہ آئے گرم ہوا نہ لگے تم نے اپنے ہاتھ سے پیٹرول چھڑک دیا بچوں سے کیا دشمنی تھی خامت سے دشمنی ہو سکتی ہے ساسوسر سے دشمنی ہو سکتی ہے کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے بچوں سے کیا دشمنی ہے وہ بھی اتنے چھوٹے چھوٹے کیا نام تھے محمد آزان محمد فیزان اور عبد الرحمن اچھا اب مجھے یہ بتاؤ کہ چوتھا بچہ تمہیں ہونے والا ہے جی اس کا کیا قصور ہے کچھ بھی نہیں تو پھر یہ کیا کیا ہے تم نے ترس نہیں آیا کمرے کا دروازہ بھی تم نے بند کر دی ہے کہ کوئی بھاگ نہ سکے ابھی اکدم جب بھاگ پھیلی ہے تو بڑا بیٹا اور میں اس سائیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے چھوٹے اس سائیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے تو جب میں بھائی نکلی ہوں تو میں نے کہا میں پائی پکڑتی ہوں ابھی میں گر گئی ہوں میں گر گئی ہوں اتنی دیر میں میری خالدہ کی بیٹی آگئی ہے اس کو بھی پتا ہے کہ میں گر گئی ہوں تو مجھے آپ ہی بس یہی ہے اب وہ جل گئے سب نے یہی کہنا کہ میں نے جلائے وہ جیس طرح بھی جلے میرا بس چلتا میں بچاتی جناب تم نے پیٹرول ڈالے جی تیلی دو پھینکی جی سگرٹ پھینکا تو پھر جس طرح جل گئے پیچھے رہے کیا کیا میں اب آکے باہر آئی ہوں تو پھر میں جو ماں ہوتی ہے نا ماں ماں کہتی ہے میں مر جاؤں گی بچے کو آنچ نہیں آنے دوں گی تم خود بار نکل آئی یہ بچے تم نے جلا دی اپنے سگے بچے ہیں تمہارے جی جلانے کے بعد کیا ڈراما کیا مہترما آپ ہی میں نے کچھ نہیں کیا جب میرے میاں آئے ہیں تو کہتے کیا ہوا ہے کیسے جلے ہیں تو میں نے کسی کا نام نہیں لیا یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے بچے مار دیئے ہمارے بچے مار دی میری امی آگئی ہے میری آنٹی آگئی ہے تو سب نے کہا ہے اس نے بچے مارے ہیں کیونکہ ایک دن میں نے میاں کو بولا کہ ساب بچے راکھ لو تو آپ نہ مجھے چھوڑ دو تو کہتے ہیں کہ نہیں امی آپ میرے بچے پال لیں گی اپنی امی سے کہتے ہیں تو کہتی ہے میں بچے کیوں پالا میرے وقت جممجے تو پھر ان کو جلا کہ کہان جانا چاہتی تھی جو تم اس سے کہتی تھی کہ مجھے چھوڑ دو میں جانا چاہتی ہوں نہیں اپی وہ کہتا تھا تم ایسی ہو تم ایسی ہو میں نے کہا آپ مجھے چھوڑ دیں کہاں جانا چاہتی تھی اپنے مائکے یا وہ شخص جو تمہیں چھیڑتا تھا اس کے پاس جانا تھا نہیں نہیں جانا تھا اس کے پاس میں نے اپنے مائکے جانا تھا کچھ نہیں پھر تو کہتے ہیں کہ میں ان کو نہ تھنڈے پانی کے اندر پر مجھے مارتا اب بھی اتنا تھا اتنا زیادہ مارتا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بس ہمیں کوئی بات ہوئی اگر کی بابیوں کے ساتھ آپیوں کے ساتھ مسئلہ ہو گیا ہے تو انہوں نے میں نے ان کے ساتھ بات کی ہے تو کہنا تم میرے میرے ایسے ہو جاتی ہو تو میں نے کہا میں نے آپ کو کہنا میں کس کو جا کے کہوں ہوں خاند مارتا تھا خاند سے جھگڑا تھا مسوموں کا کیا قصور تھا سوال یہ ہے یا تو تم اپنے آپ کو بھی آگ لگاتی نا سمجھ آتی کہ تم نے خودکشی کی ہے تم نے اپنے آپ کو تو ایک آنچ نہیں آنے دی تمہیں تو ایک شولہ نہیں لگا دیکھی ہیں تو سویرے جلے پہ بچوں کی نہیں آپی میں نہیں موقع پہ تو دیکھی ہوں گی نا خود تو موجود تھی تم دیکھی تھی نہیں موقع پہ نہیں تھی تم نہیں وہ آگ اتنی پہل گی تھی کمرے میں اتنا دھوا ہو گیا تھا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا تم باہر بھاگ گئی بڑا بچہ دروازے میں تھا تو وہ میں نے وہ جب چیکے ماری ہیں نا تو میں پائی پکڑنے کو بھاگی ہوں تو میں گر گئی ہوں تو زینت کہتا ہے وہ میری خالہ کی بیٹی ہے تو میں ادھر گر گئی ہوں تو جب میری آنکھ کھلی ہیں نا تو میں نے کہا بچے کدھر ہیں بچے کدھر ہیں بچوں پہ آگ بھی خود لگا رہی ہے تیلیاں دو پھینکیاں آگ نہیں لگی پھر سگرٹ پھینکا ہے بچے جل کر جھلس کر جاں بھاک ہو گئے اور یہ معصوم خاتون سوال کر رہی ہے کہ میرے بچے کدھر ہیں جبکہ اس کمرے میں تین بچے اور چوتھی عورت خود موجود تھی اور اس نے خود اپنے ہاتھ سے پیٹرول چھڑکا ہے جس کا اس نے اقرار بھی کیا ہے